اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رجم کی ہوئے شیطان مردود سے میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو نہائیت میر بان رحم کرنے والا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ سلامتی اور رحمت وآب سب پر اللہ تعالیٰ کی امت اسلامیہ کی امتیازی شان کیا ہے قرآن کریم کی روشنی میں اس سلسلہ میں ہم کیا جان سکتے ہیں قرآن کریم میں دونوں بستوران بقرہ اس کی 143 نمور آیت پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَ وَصَّتًا لِتَاكُونُوا شُهَدَا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعْنَا الْقِبْلَةَ اللَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا اور اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو اور ہم نے اس کو قبلہ نہیں ٹھیرایا قبلہ نہیں بنایا جس وقت کتو تھا مگر ہم ان لوگوں کو جو الرسول کی اتباہ کرتے ہیں جو الرسول کی اتباہ کرتے ہیں الٹے پاؤ پلٹ جانے والے لوگوں سے جان لیں اور بے شک یہ بات لوگوں پر بہت بھاری گزرتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کی ادایت پر ہیں اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا تو نہیں بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے والا خاص رہم کرنے والا ہے یہ ہے امت اسلامیہ کی انتیازی شان درمیانی امت ہیں ہم تاکہ ہم لوگوں پر گواہ ہو جائیں اور رسول ہم پر گواہ ہو ہم لوگوں پر کس چیز کو لے کر گواہ ہو کیا غیر قرآنی کوئی اور کتب کو لے کر غیر قرآنی کوئی اور نزدیاتوں کو لے کر غیر قرآنی کوئی اور فکر اور افکار کو لے کر نہیں قرآن کریم کو پرچار کرنا ہے قرآن کریم کی تبلیغ کرنا ہے اور اسی واسطے ہمیں امت وسط قرار دیا گیا تاکہ ہم شہید بن جائیں ہم گواہ دیں اور لوگ یہ گواہ دیں کہ یہ شخص صرف قرآن کو ماننے والا ہے یہ شخص قرآن کریم کی روشنی میں زندگی گزارنے والا ہے اور قرآن کو ماننے والے وہ صرف ایک قبلہ کو مانتے ہیں اور وہ قبلہ جو اول دن میں بقہ میں اللہ تعالیٰ نے بنایا اول گھر جو بقہ میں ہے عالمین کو ہدایت کرنے والا ہے جو بابرکت ہے اسی مرکز سے مسلمین جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں دنیا میں جہاں کئی ہو ان کے ڈیریکشن مسجد الحرام ہے اور لوگ جس قبلہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اس قبلہ کو اللہ نے نہیں ٹھیرایا اللہ نے نہیں بنایا لوگوں نے بنایا ہے اور ان کے پیچھے مسلمین کبھی بھی نہیں چلتے نہ ان کے پیچھے جاتے ہیں تو امت اسلامیہ کی امتیادشان امت وسط ایک قبلہ کو ماننا اور قرآن کریم کے آیاتوں کو ڈیلیبری دینا تاکہ لوگ گواہ دے رسول گواہ بنے اور ہم بھی گواہ ہو جائے کہ ہم اس دنیا میں صرف ابلاغ قرآن کے لئے اپنی زندگی کو وقف کر دیئے تھے تب جا کر آخرت میں ہمیں منافع منافع جو ہے وہ حاصل ہوں گے والنہی